ہلو ای برون ویلکم بیک ٹو مائی چینل چلیں ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہمارا اپیسوڈ نمبر ٹو آکھے سرویس اس ٹائم تو شائن ناو چلیں ہم لوگ فوکس کرتے ہیں اپنی سٹری پر تو لاست اپیسوڈ میں ہم لوگ نے جانا کہ زویا جو ہے اپنی فیلنگ کو لے کر شور نہیں ہے اور یہ بات وہ ڈسکس کرتی ہے اپنی پیسٹی ملکی کے ساتھ جو ہاورڈ میں اس کے ساتھ ہی تھی دونوں نے ایک ساتھ سٹیڈی کی تھی اور ایسوڈی کیونکہ چائنہ سے ہی تھے تو واپس آکر زویا نے اسے اپنا اسسٹنٹ بنا لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھی رہے ایوری ٹائم تب ہی زویا جو ہے اسے آفس میں بلا کر ڈسکس کرتی ہے کہ انکل اسے فورس کر رہے ہیں شادی کے لیے اس کے انکل راہل اور وہ شور نہیں ہے کہ وہ کیا کرے کیونکہ وہ کسی میننگ کے لیے کوئی فیلنگ نہیں لگتی ایس پر ان کی ڈسکسن کنہوں نے بات کی کہ تقریباً مارڈن ٹو ہنڈڈ پرسنٹ کو ڈیٹ کیا ہے زویا نے بٹ اس کو کوئی بھی پسند نہیں آیا تب ہی یہ چیز ملکی کے مائنڈ میں آتی ہے کہ میں بھی وہ میننگ کے لیے کوئی فیلنگ نہیں رکھتی اسی وجہ سے اس کو کوئی ابھی تک پسند نہیں آیا تب ہی وہ شور کرتی ہے کہ مگر کوئی آ کر اتنے کلوز آئے تو کیا کرو گے یہ وہ کسی آدموں کے لیے کر بات کرتی ہے جو زویا ہے وہ اسے شٹاپول کے بنا کر دیتی ہے یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے ریسٹرانڈ میں جہاں پر ہمارا سیکنڈ کریکٹر یعنی کہ روی کی انٹری ہوتی ہے وہ بھی یہاں پر اپنی بیس فرینڈ کے ساتھ آئی تھی اور جو زویا ہے اسی کے بہائنڈ سائٹ پر ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ جاتی ہے اور جیسے ہی روی انٹر ہوتی ہے شروع سے آخر تک اس کے پیٹھنے تک زویا کی نظر اسی پر ہوتی ہے اور وہ فرس پرسن تھی جو اس کی اٹریکشن ڈابارٹ کر چکی تھی یہ بات جو زویا ہے اس کی فرینڈ بھی نوٹ کرتی ہے یعنی کہ ملکی تب ہی اسے ٹیز کرنا شروع کرتی ہے اب آگے تو ملکی جو ہے زویا کی طرف دیکھتی ہے کہتی ہے سو شیز ایبری جوان زیادہ پیاری بھی نہیں ہے زیادہ اٹریکٹی بھی نہیں ہے بات تمہاری ٹینشن تو وہ لے گئی اور یہ بات کنفرم ہے جائے تم مانو یا نہ مانو زویا جو ہے ایک گہری سانس لیتی ہے اور ملکی طرف دیکھ کر اب ٹیبل پر زور سے پنچ کرتی ہے کہتی ہے تم چک یا نہیں ہو رہی باز آجاؤ کتنی بار منا کیا ٹیز کرنا بند کرو ملکی کہتی ہے کم آن کم آن ٹھیک ہے میں اب کچھ نہیں بولوں گی بات اگر تم پھر بیچھاتی ہے کہ اپنی فیلنگ کو شور کرنا تو میرے پاس ایک پلان ہے زویا جائے تھوڑی کنفیوز ہو جاتی ہے اور اگر ایزی ہو کر ٹیبل پر بیٹھ جاتی ہے اور ملکی کہتی ہے یاد ہے ہاورڈ میں وہاں پر ایک ایپ ہے اکیس سرویس کی اور یاد ہے کہ میں نے اپنی فرسٹ ٹائم فرسٹ کیس کو انجوائی کرنے کے لیے اس کا یوز کیا تھا جو زویا ہے وہ بس بہت گھر سے ملکی کے بات کو سن رہی تھی اور تب ہی کہتی ہے ٹھیک ہے آگے پلان کیا ہے تمہارا تب ہی اس وقت ملکی جائے سمائل کرتا ہے زویا کے تر دیکھتی ہے اور کہتی ہے پلان کچھ خاص نہیں ہے بس سیم ہے یہاں پر بھی وہ ایپ کام کرتی ہے آج اب بھی چاہو تو میں تمہارے لیے ایک سرویس اوڈر کر سکتے ہوں ملکی یہ کہہ کر زویا کے تر دیکھتی ہے اور زویا کافی گہری سوچ میں پڑ جاتے ہے پھر ہم نک چاہتے ہیں ہماری دوسرے کریکٹر روحی کے پاس جو ٹھیک ان کی بیک سیٹ پر ایک ٹیبل پر پیٹھی تھی اپنی فرینڈ مائیا کے ساتھ تو روحی اور مائیا بھی یونیورسٹیٹی فیلوز ہیں اور یہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ کافی ارسے سے ہیں اور تب ہی مائیا کہتی ہے کہ روحی کیا پلان ہے کہاں جوٹ کے لیے پلائی کرنے والی ہوں مائیا کہتی ہے اور تھوڑا پوز لیتی ہے تب ہی روحی کہتی ہے ہاں میں نے ایک جگہ پلان کیا ہے وہاں پر میں نے اپنی سی بی بھی جمع کروا دی ہے دیکھتے ہیں آپ کیا ریسپانس آتا ہے تب ہی مائیا کہتی ہے ٹھیک ہے بیسٹ اف لک اور جیسے ہی یہ بھولتی ہے تو اس کے ممائل میں ایک نوٹفکیشن آتا ہے اور وہ چیک کرتی ہے کہ ایک سرویس بک ہوئی ہے تب ہی وہ سمائل کرتا ہے روحی کی طرح دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ سی یہاں پر بھی وہ اپ کام کرتی ہے اور یہ اسی اپ کی وجہ سے ہے کہ ایک اور سرویس بک ہوئی ہے یہ کہہ کر وہ دکھاتے ہیں روحی کو اپنی اپ یعنی کہ کس سرویس اپ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو مایا ہے وہ ہی اس اپ کو رن کر رہی ہے یہاں چائنا میں اور ظاہری بات ہے جب وہ ہی رن کر رہی ہے تو اسی کے پاس ہی بکنگ آئے گی جب اس نے دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے اب یہاں پر بھی سرویس شروع ہو چکے ہیں اور اب میں چیک کرتی ہوں کہ کس پر بیش رکتی ہوں یہاں پر منشن ہے کہ یہ فرس ٹائم ہے مطلب ان کو کوئی سپیشل پرسن چاہیے جو ان کی فرس سرویس کو اور بھی بہتر بنا دے یہ کہہ کر وہ سمائل کرتے ہوئے روحی کی طرح دیکھتی ہے اور روحی کہتی ہے پلیز میں نے کہا تھا نہ کہ یہ سب بند کر دو یہ سب ٹھیک کام نہیں ہے پر تو مایا میری بات سن نہیں رہی تب ہی مایا روحی کے چھپ کر آتے ہوئے کہتی ہے کام آن اگر یہ کام ٹھیک نہیں ہے تو یہاں پر چلتا نہیں یہ کام بہت اچھا ہے سمجھو اب یہ میرا سائٹ بیزنس ہے ابھی میں سٹیڈی کے ساتھ اس کو بھی رن کروں گی اور اس سے کافی اچھی پیمنٹ ملے گی دیکھو ابھی ابھی اس نے مجھے فائف انڈرڈ روپیز دی ہیں اور یہ انہف ہے ایک فرس کس کے لیے لگتا ہے یہ کوئی بہت ریچ پرسن ہے اور ریچ پرسن اچھی بات ہے اور یہ ایک لڑکی ہے یہ کہہ کر وہ سمائل کرتے ہوئے روحی کی طرف دیکھتے ہیں آہ روحی سے کہتی ہے سو روحی یہ بھی فرس پرسن ہے اور اس کی بھی فرس کس ہے اور یہ ایک لڑکی ہے یو یہ کہہ کر وہ تھوڑا سا پوز لیتی ہے مایا تب ہی روحی کہتی ہے شٹا میں نہیں جانے والی اور یہ کہہ کر دوبارہ میرے تب مت دیکھنا اور نہ ہی مجھ سے پوچھنا وہ سمائل کرتے ہیں اسے ٹیز کرتے ہیں اور کہتی ہے ایک اور اگین میسیج آیا اس میں لکھا ہے کل کل کی ڈیٹ آ لی ہے یعنی کہ وہ لوگ کل سرویس جاتے ہیں چلو تائنگ کارڈ کہ آج میں اپنی گھر کی شفٹ کر پاؤں گی اور کل پھر میں دیکھ لوں گی کہ کس کو میں بھیجتی ہوں ان کی سرویس کے لیے تب ہی وہ دونوں کافی پی کر اس سٹران سے چلے جاتی ہیں اگین جاتے وقت سویا کی نظر اسی روحی پر جا کا اٹک جاتی ہے اور وہ گین اس کو ڈور تک دیکھتی رہتے ہیں یہ بات دیکھ کر جو ملکی ہے وہ سمائل کرتی اور کہتی ہے سو میں نے سرویس بک کر دی ہے اور کل کی ڈیٹ ڈالی ہے کل سنڈے ہے ویسے بھی آف ہوگا اور تمہارے لیے بہت ایزی ہوگا اور ہاں مین بات لوکیشن تمہاری نیو اپارٹمنٹ کی ہے گھر کے نہیں سو تم گھر مت جانا اور کل اپنے اپارٹمنٹ میں ہی رہنا ٹھیک ہے سویا جو ہے ملکی کی یہ بات سنکر پوز لیتے وہ بس کھانے پر فوکس کرتے ہیں اور مائنڈ میں تو وہ اپنے اپارٹمنٹ میں ہی رنے کا پلان کر لیتی ہے سنڈے والدین اس یوشلی وہ سنڈے والدین اپنے اپارٹمنٹ میں ہی ہوتی ہے اور واقعی ورکنگ ڈیز میں بس وہ اپنی فیملی یعنی کہ انکل کے ساتھ سپینڈ کرتی ہے ان کے گھر پہ تو سین شفٹ ہوتا ہے وہاں مائنڈ اور روحی پر جہاں پر وہ روحی جو ہے ہیلپ کری تھی مائنڈ کی اس کے اپارٹمنٹ شفٹ کرنے میں اب سے وہ بھی اس کے ساتھ ہی رہنے والی تھی اس اپارٹمنٹ میں تاکہ وہ لوگ روم شیئر کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک ٹائم کو ٹائم سپینڈ کر سکیں بسیکلی جو روحی ہے وہ کافی دور سے آئی ہے اس لیے وہ یہاں پر آ کر مائنڈ کے ساتھ ہی ٹائم سپینڈ کرنا پسند کرتی ہے اور کیونکہ اس کے لئے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے جب تک اسے کوئی جوپ نہ ملی تو اس کے ایک سپورٹ کی ضرورت ہے جو سے مائنڈ پروائیڈ کرتی ہے اور مائنڈ جو کہ ریچ فیملی سے رہا ہے تو اس کے لئے روحی کو فوٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے ویسے بھی اسے اتنے بڑے اپارٹمنٹ میں کوئی شروم شیئر کرنے والا مل جائے تو مائنڈ کے لئے بہتر ہے اس لئے روحی اس کے ساتھ ہیلپ کرتی ہے اپارٹمنٹ شیفٹ کرنے میں ساتھ ہی ساتھ وہ وہ اس کے ساتھ ہی رہنے والی تھی روحی جو ہے کچھ سامان کری کر کے سٹیر سے سیکنڈ فلور پر جا رہی تھی وہ مائنڈ کے اپارٹمنٹ کے طرف بٹ سڈن اسے ایک کال آ جاتے اور اسے جانا پڑتا ہے تو مائنڈ جو ہے پھر اکیلی ہی اپنے سارے جو سامان ہے وہ سیکنڈ فلور تک لے کے جاتے ہیں جب وہ سامان شفٹ کر رہی تھی تب ہی وہاں پر جو ملکی ہے اور زویا وہ بھی اسی بیلڈنگ کی طرف آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ جو مائنڈ ہے وہ اکیلی ہی سامان کو اوپر لے کے جا رہی ہے اس کو دیکھ کر فوراں سے جو ملکی ہے اس کے مائنڈ میں ریسٹورانٹ والی لڑکی یاد آتے ہیں یعنی کہ یہ اسی لڑکی کے ساتھ چاہیے یہ کہہ کر وہ ایل بو پر ہٹ کرتی ہے اور زویا کہتی ہے دیکھو یہ وہی لڑکی ہے جو ہم نے ریسٹورانٹ میں دیکھی تھی مطلب یہ بھی اب سے ہمارے ہی بیلڈنگ میں رہنے والی ہے مطلب دوسری والی لڑکی جس نے تمہاری فرسٹ اٹریکشن لے لی وہ پیس کے ساتھی ہوگی ہے نا اچھی بات یہ کہہ کر وہ سمائل کرتا ہوئے زویا کی طرف دیکھتی اور زویا غصے کے ساتھ واپس سے ملکی کو ریسپونس کرتی ہے شت آپ پس کرو یہ کہہ کر وہ بس جلدی سے ایلیویٹر کو یوز کرتے اپنے سیکنڈ فلور اپارٹمن نمبر ٹو زیرو ٹو میں چلے جاتی ہے اور جو ملکی سمائل کرتا ہوئے ملکی کی طرف دیکھتی ہے اور ملکی نے تو فرس لوک میں ہی مایا کی اٹرکشن کو ڈیوائٹ کر دیا تھا مایا اس کو دیکھتے ساتھ ہی کچھ تیر کے لیے پوز ہو جاتی ہے اور ملکی کو دیکھ کر جیسے کہ وہ کافی شوکت ہوگی اور بس اس کے بال اس کے لیپس اس کے فیس کی طرف اس کی نظر بار بار جا رہی تی تب ملکی کہتی ہے کیا ٹھیک ہو یہ کہ کر وہ اپنا ہاتھ بڑھا کے جو مایا نے بوکس پکڑا وا تھا اس کے ہاتھ کو ٹچ کرتی ہے اور جیسے وہ ٹچ کرتی ہے مایا اپنی ہوش میں آتا بوکس بس گرنے ہی والا تھا جس میں کافی سمان تھا جو ملکی ہے وہ جلدی سے پکڑ لیتی ہے کہتی ہے کیا ٹھیک ہو یہ کہہ کہ تھوڑا پوز لیتی ہے مایا جائے کہتی سوری سوری اچھلی میں بس یہ کہہ کر ملکی بھی تھوڑا پوز لیتی اور مایا بھی وہ دونے ہی تھوڑا رک 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 کر پوز لے کر بات کر کر نے والے تھے پر تب ملکی کہتی ہے اوکی میں سٹارٹ کرتی ہوں اب مجھے بتاؤ آپ کا سمان کس فلور پر لے جانا ہے میں لے جاتے ہوں آپ کی حد کر جاتی ملکی کے مایا کو روم نمبر 20 یعنی کہ آپ پس ریٹ ہے یہ روم بلکل زویا کا روم جو ہے 202 ہے یہ بات وہ اپنے مائن میں سوچ دیا اور سمائل کرتے ہیں اور کس سمائل کو کیری کرتے ہو الیویٹر سے سیدھا سیکنڈ فلور پر روم 01 کے سامنے جا سمائل رکھ مائن سے ہو جاتے اور مائن کے آس سے سمائل نیچے گر جاتا ہے اور جو ملکی ہے وہ مائن کے اوپر اور ملکی یہ دیکھ کر کافی شوکت ہوتی ہے کیونکہ وہ دونوں فلور پر گر گئت ہے جو مائن ہے وہ بس ملکی کی طرف ہی دیکھ رہی تھی اس کی فوکس صرف اس کی آئیس میں تھا اور سارا سمان جمین پر پڑھا ہوا تھا ملکی ٹھیک اس کے اوپر تھی اور اس کے ہاتھ پائے ایکسیڈنٹ لی اس کے فرنٹ پر ٹچ کر جاتے ہیں آ مائن گاڈ فرس ٹائم فرس میٹنگ اور اوپر سے اتنا اوپزیٹ کے دوسرے پر گر جاتے ہیں اور فرس ٹائم جو ملکی ہے وہ مائن کے فرنٹ یعنی کے نیک سے نیچے ٹچ کرتے ہیں او ایم جی اب ایک دوسرے کے آئس میں دیکھ رہے تھے جب یہ مائن ٹچ فیل کرتے ہے ملکی کا اس کے فرنٹ فیل پر تو وہ جلدی سے مائن ملکی کو پش کرتی اور اپنے سے ہٹا دیتی ہے اور سمان کو کٹا کرنے لگتی ہے یہ دیکھ کر جو ملکی ہوا کافی شکت ہوتی ہے اور کہتے ہے ریلی سوری یہ بات ملکی بات میں ریلائز کرتی ہے کہ اس نے ایکسیڈنٹلی گلہ جگہ پر ٹچ کر لیا مائن کو تبی ملکی کہتے ہے ملکی سمائل کرتے ہو اپنا آپ کو صاف کرتے ہو ہاتھ بڑھاتے ہے مائن کے طرف تبی مائن کہتے ہے یہ میدھی کلتے تھی میں ہی اتنا سار سامان لے کر آپ بھی کے اوپ زیرا کر کھڑی ہوگی اور کچھ نہ دیکھ نی کی وجہ سے میں تو ڈچ کر ہی گئی بلکہ آپ کو بھی میں نے چوٹ بن جائے سوری یہ کہ کر وہ اپنا ہاتھ بڑھاتی اور کہتے ہے مائن سیل مائن وہ دونوں بس ایک دوسرے کے ہاتھ ملائے بس ایک دوسرے کی آئس کی طرف ہی دیکھ رہے تھے جو ملکی ہے وہ تھوڑا شائع فیل کرتی ہے اور کیونکہ اس نے گلہ جگہ پر ٹچ کر لیا تھا اور مائن بس بلشی فیش کے ساتھ کیوٹ سے انوسرین فیش کے ساتھ ملکی کی طرف دیکھتی ہے کبھی کشتے کنٹینیو ہینڈ شک کرتی رہتی ہے مائن جو ہے ملکی کے ساتھ اور ملکی کہتی ہے تو میں بی اگین جاتے ہو سامان لکھ راتے مائن کہتی ہے ٹھیک ہے آپ چاہو پس ایک بوکس رہ کے وہ بھی لے آنا یہ کہتے وہ اسے جانے کب بول دیتی ہے تب ہی جو ملکی ہے کہتی ہے اگر آپ میرا ہاتھ چھوڑیں گی تو ہی میں جا پاؤں گی تو میرا ہاتھ یہ کہہ کر وہ دوسرے ہاتھ سے پوائنٹ کرتی اپنے ہاتھ کی طرح اور جب مائی یہ نوٹ کرتی ہے کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑا آیا فورنس اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی سوری اب میں ہاتھ چھوڑوں گی تو ہی آپ چاپ ہوگی نا سوری اگر یہ کہہ کر وہ جلدی سے سامان اٹھا کر اپنے دور کو انلوک کر کے اپارٹمنٹ کے اندر چلی جاتے ہے اور جو ملکی ہے وہ سمائل کرتے ہوئے واپس ہلیویٹر میں آتے اور کہتی ہے یہ یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ ملکی پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا یہ چھوڑ لڑکی ہے لگتے تم باغل کر دے گی بہتر ہے کہ بس یہ سامان اس کے اپارٹمنٹ میں بنچھا اور بس اس سے دور رہنا ہے یہ وہ سوچتے وہ ایلیویٹر سے نیچے جاتی ہے اور گران جو ملکی ہے وہ دیکھتے ہے تو وہ کوئی اور نہیں روحی تھی جس کو دیکھ کر وہ سمائل کرتی ہے یہ بھی آگئی مطلب یہ دونوں یہاں پر رہنے والی ہیں جیسے میں نے سوچ رہا تھا بلکل ویسا ہی ہے تب ہی اس کے ساتھ ایلیویٹر بند ہوتا ہے اور جو روحی کہتی ہے کہ یہاں پر ایک نیو اپارٹمنٹ میں کوئی شفٹ ہو رہا ہے کہ آپ جانتے ہیں وہ کس اپارٹمنٹ نمبر میں ہے تب جو ملکی ہے اسمائل کرتے ہو کہتی ہاں میں جانتی ہوں وہ میری ہی نمبر ہے ان کا اپارٹمنٹ نمبر ٹو زیرو یہ ہنی کہ جو زویا ہے اس کا اپارٹمنٹ یہ کہ اسمائل کرتے ہو کہتی ہاں وہ ٹو زیرو ٹو میں شفٹ ہو رہے ہیں یہ کہ کہ وہ بس چلی سے روک کر اپنے ٹروم اپارٹمنٹ نمبر ٹو زیرو من کے پاس جا کھڑی ہو جاتی ہے تاک اپارٹمنٹ اس کا اور جو شفٹ ہوئے ہیں وہ ٹو زیرو ٹو میں ہے تاک بھی جو روحی ہے ٹرن کر کے بہت ہی ویڈ طریقے سے ملکی کی طرف دیکھتی ہے اس لیے کیونکہ ملکی نے بہت شاک لیف پر ریسپانس کیا تھا اور جس طرح سے وہ ریاکٹ کر رہی تھی دور کو نوک کرتی ہے جو روحی ہے پہلے ویڈ کرتی ہے کہ یہ اپارٹمنٹ ہے یا نہیں وہ دور کو نوک کرتی ہے جیسے دور کھولتا ہے پھرنن سے وہ اپارٹمنٹ کے اندر چھتی جاتی ہے تاکہ جو روحی ہے وہ مایا کو نہ دیکھ سکے اور مایا جو ملکی کا یہ ایکٹ ہے اسے کافی شوق کر جیسے دور کھولتا ہے وہ بینہ سامنے آئے مایا کو کور کرتا ہے سامان لے کر جلی سے پارٹمنٹ مندر جا کر اسے لگ کر دیتی ہے یہ دیکھ کر جو روحی ہے وہ شور ہو جاتی ہے کہ یہ اپارٹمنٹ اسی کہ ہے تو جو مایا ہے وہ 202 نہیں ہوگی یہ کہہ کر وہ نوک کرتے ہیں دور پر یہاں سے شیفٹ ہو جاتا ہے روم نمبر 205 جہاں پر وہ ملکی مایا کے ساتھ مایا دیکھ کر ملکی جس طرح سینٹر ہوئی کافی شوق تھی وہ بس چلی سے اندر آئی اس کو کور کیا اور چلی ملکی کہہ کر وہ بہت عجیب طرح سے دیکھ ملکی کی طرف تب ہی وہ دور اپن کر کے پائر کے طرف دیکھ نے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا جس کی بس جلدی سے آئی اور دور کو اپن کر دیا جو مایا ہے جیسی ملکی کی طرف دیکھ رہی تھی اور ملکی دور کو پروپر کور کیا تھا ملکی کہتی نہیں دور اپن مت کر رہے مایا کہتی کیوں کیوں کیا کوئی پیچھا کر رہے مجھے بتاؤ میں اس کا مو توڑ دوں گی یہ کہہ کر وہ اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہے ملکی میری فرنڈ آ رہی ہے وہ بس کچھ دیر میں آتی ہوگی وہ میری ہلپ کرے گی جب وہ فرنڈ کا نام سنتی ہے تو اسے ٹائم کس سے پوچھتی ہے کون سی فرنڈ مجھے بھی بتاؤ کیا نام اس کا تب میرے جو ہے اپنی فرنڈ کے بارے میں بتانے لگتی روحی کے بارے میں روحی بہت انوسینٹ ہے بچپن میں ہی کافی ہارڈ ٹائم دیکھا اس نے ساتھ ساتھ وہ روحی کے بارے میں ساری بات ملکی کو بتاتی ہے اور ساتھ ہی وہ اڑھے گھر کو سیٹ کرنے میں لگ جاتے ہیں دوسری طرف جب جو روحی ہے نوک کرتی ہے زویا کے اپارٹمنٹ کے دور کو تو زویا کیمرے سے دیکھ رہی تھی باہر دور کے پاس کیمرہ لگا تھا جہاں سے وہ ساری چیز دیکھ سکتی تھی روحی جو ہے اگین دور کو نوک کرتی رہتی ہے اور کہتی ہے آو مایا دروازہ کھولو ابھی دروازہ کھولو کیمرے میں زویا سب دیکھ اور سن رہی تھی اور کہتی ہے یہ 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 کیا کر رہی ہے اور یہ مایا کا نام کیوں لے رہی ہے شاید ملکی کا نام نہ لے رہی ہو می بی مس انڈرسٹیننگ ہوگی ہوگی تب اس کو مائن میں آتا ہے کہ ہاں وہ ملکی نہیں اس کے لئے سرویس بک کی تھی کیا یہ وہ ہی ہے وہ دیکھ کر کافی شوق تھی کہ وہ ہی لڑکی ریسٹرنگ والی ہے اور کیا یہ اس کام میں انوالف ہے یہ دیکھ کر وہ کافی شوق تھی تب ہی سویا سوچتی ہے کہ وہ کیا کرے دروازہ کھولے اور کیا اس کو یہ سرویس لینی چاہیے یا نہیں یہ وہ بس سوچ رہی تھی کیم لے کے پاس کھڑی ہو کر اور دوسری طرف جو روحی ہے وہ دور کے اوپن ہونے کا ویٹ کرتے ہے اور دوسری روم نمبر 201 میں مایا اور ملکی دونوں گھر کو سیٹل کرنے میں بیزی تھے اور مایا جو ہے اپنی فرنڈ روحی کی تعریف کرنے میں آر رائی گائز یہاں پہ ہمارا اپیسوڈ 2 فنش ہوتا ہے آکھ سرویس کا اپیسوڈ آئی آپ سب کو پسند آیا ہوگا اور تب تک کے لیے نیکش اپیسوڈ کا ویٹ کریں نیکش اپیسوڈ اپیسوڈ نمبر ت Live اور نویل вспی coy نویل ن pile رای آگر اپیسوڈ 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 آئی نویل